ماہ شعبان فرمایا اس شب کو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لئے بے شمار دروازے اپنی رحمت کے کول دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو آج کی رات مجھ سے بخشش طلب کرے اور اس کو عذاب دوزخ سے نجات دے کر اس کی مغفرت کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شب کے عبادت کرنے والے پر دوزخ کی آگ اللہ پاک حرام کر دیتا ہے نجات شعبان المعزم کی دعا اللہم یاد المن ولا يمن عليه یاد الجلال والإكرام یاد الطول والانعام لا الہ الا انت ظرف اللاجین وجار المستجیرین وامان الفائفین اللہم ان كنت کتبتنی عندك في ام الكتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا فی الرزق فمحو اللہم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردی وقت تار رزقی واثبتنی عندك فی ام الكتاب سعیدا مرسوقا موفقا للخیرات فإنك قلت وقولك الحق في کتابك المنزل والبلواء ما نعلم وما لا نعلم وانت به اعلم انك انت العز الأكرم وصل اللہ تعالى على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو یہ نماز پڑھتا ہے اس کے اگلے پچھلے ظاہر پوشیدہ پرانے نئے حامدن سہون چوٹے بڑے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں یہ نماز بعد زوال قبل نماز زہر ادا کرنی چاہیے یا دوسرے وقت میں خواہ روزانہ یا ہر آٹوے روز یا سال میں ایک مرتبہ ورنہ کم از کم تمام عمر میں ایک مرتبہ پڑے طریقہ ادائیگی چار رکعت نفل صلاة التصبیح کی نیت باندیں اور سبحانک اللہم پورا پڑے پھر پندرہ مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑے اگر اس کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑے تو زیادہ ثواب ہے پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورت پڑے پھر دس بار پڑے پھر دس بار رکو میں دس بار قومہ میں دس بار اول سجدہ میں دس بار جلسہ میں دس بار دوسرے سجدہ میں پڑے اسی طرح چار رکعتیں پڑے یہ یاد رہے کہ شروع میں قراج سے پہلے پندرہ بار پڑنی ہے پھر دس دس بار پڑنی ہے نیز پہی رکعت میں سورت تکاثر دوسری میں والعاص تیسری میں سورت الكافرون اور چوتی میں سورہ اخلاص پڑے اگر کسی کو یہ سورتیں یاد نہ ہو تو کوئی اور سورتیں پڑیں ماہ شعبان میں روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا واسطے مغفرت بہت افضل ہے پندری شب کو سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے کافرین تک اکیس مرتبہ پڑھنا واسطے امن حفاظت جان و مال افضل ہے شب پندروین سورہ حسین تین دفعہ پڑھنے سے حسب زیل فائدے ہیں ترقی رزق درازی عمر ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے شعبان کی پندری شب سورہ دخان سات مرتبہ پڑھنی بہت افضل ہے انشاءاللہ پروردگار عالم ستر حاجات دنیا کی اور ستر حاجات عقبہ کی قبول فرمائے گا نفل روزہ ماہ شعبان کی پندرہ تاریخ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے جو کوئی یہ روزہ رکھے گا باری تعالیٰ اس کے پچاس سال کے گناہ ماف فرمائے گا ماہ شعبان کے اہم مزامین شب برات کی حقیقت اسلامی مہینوں میں ایک مہینہ شعبان کا ہے اور اس ماہ میں ایک مبارک رات آتی ہے جس کا نام شب برات ہے چونکہ اس رات کے بارے میں بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت نہیں اور اس میں جاگنا اور اس رات میں عبادت کو خصوصی طور پر باعث عجر و ثواب سمجھنا بے بنیاد ہے بلکہ بعض حضرات نے اس رات میں عبادت کو بدت سے تابعی تعبیر کیا ہے اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں اس رات کے بارے میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے ہیں اس لیے اس کے بارے میں کچھ عرض کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے دین اتبا کا نام ہے اس سلسلے میں مختصرا یہ ہے کہ جس چیز کا ثبوت قرآن میں یا سنت میں یا صحابہ اکرام کے آثار میں تابعین بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو اس کو دین کا حصہ سمجھنا بے دات ہے اور اپنی طرف سے ایک راستہ گڑھ کر اس پر چلنے کا نام دین نہیں ہے بلکہ دین اتبا کا نام ہے کس کی اتبا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتبا آپ کے صحابہ اکرام کی اتبا تابعین اور بزرگان دین کی اتبا اب اگر واقعاتا یہ بات درست تو بے شک اس رات کو کوئی خصوصی اہمیت دینا بیدات ہوگا جیسا کہ شبہ مہراج کے بارے میں ہے کہ شبہ مہراج میں کسی عبادت کا ذکر قرآن و سنت میں موجود نہیں اس رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ شبہ مہراج کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں حقیقت یہ ہے کہ دس صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ان میں سے بعض احادیث سنت کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی فضیلت پر اصل ہے لیکن حضرات محدثین اور فقہہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سنت کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بوجھ سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں لہٰذا جس رات کی فضیلت میں دس صحابہ اکرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بالکل غلط ہے شب براک اور خیر القرون امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں یعنی صحابہ اکرام کا دور تابعین کا دور تبہ تابعین کا دور اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا احتمام کیا جا رہا ہے لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی احتمام کرتے ہیں لہٰذا اس کو بیداد کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے اس رات میں جاگنا اس میں عبادت کرنا باعث عجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے کوئی خاص عبادت مقرر نہیں البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلان طریقے سے عبادت کی جائے جیسے بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گڑھ کر یہ کہہ دیا کہ شبہ برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے مثلا پہلی رکعت میں فلان صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے دوسری رکعت میں فلان صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے وغیرہ وغیرہ اس کا کوئی ثبوت نہیں یہ بالکل بے بنیاد بات ہے بلکہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے نفلی نماز پڑھنی چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے ذکر کرنا چاہیے تسبیح پڑھنی چاہیے دعائیں کرنی چاہیے یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں اس رات میں قبرستان جانا اس رات میں ایک اور عمل ہے جو ایک روایت سے ثابت ہے وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں تشریف لے گئے اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت البقی میں تشریف لے گئے تھے اس لئے مسلمان اس بات کا احتمام کرنے لگے کہ شب برات میں قبرستان جائیں لیکن حضرت مفتی محمد شفی نور اللہ مرقدہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اسی درجے میں اسے رکھنا چاہیے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے لہذا ساری حیات الطیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جنت البقی جانا مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات میں جنت البقی تشریف لے گئے چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے اس لئے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹیک ہے لیکن ہر شب برات میں جانے کا احتمام کرنا التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا اور اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے لہذا اگر کبھی کوئی شخص اس نقطہ نظر سے قبرستان چلا گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ عجر و ثواب ملے گا لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کرنا چاہیے کہ کبھی نہ بھی جایا جائے لہذا احتمام اور التزام نہ کرنا چاہیے پابندی نہیں کرنی چاہیے یہ در حقیقت دین کی سمجھ کی بات ہے کہ جو چیز جس درجے میں ثابت ہو اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور اس کے علاوہ دوسری نفل عبادت ادا کر لینی چاہیے نوافل گر پر ادا کریں یہ بات سنی جاتی ہے کہ بعض لوگ اس رات میں اور شب قدر میں نفلوں کی جماعت کرتے ہیں پہلے صرف شبینہ با جماعت ہوتا تھا اب سنا جاتا ہے کہ صلات التصبیح بھی جماعت کے ساتھ ہونے لگی یہ صلات التصبیح کی جماعت کسی طرح بھی ثابت نہیں ناجائز ہے اس کے بارے میں ایک اصول مد نظر رکھنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ فرض نماز کے علاوہ اور ان نمازوں کے علاوہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے با جماعت ادا کرنا ثابت ہیں مثلا تراویح کصوف اور استسقا کی نماز ان کے علاوہ ہر نماز کے بارے میں افضل یہ ہے کہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے صرف فرض نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر صرف افضل نہیں بلکہ سنت مؤکدہ قریب الواجب ہے کہ اس کو مسجد میں جا کر جماعت سے ادا کرے لیکن جب فقہاں نے یہ دیکھا کہ لوگ گھر جا کر بعض اوقات سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں اس لئے انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ اگر سنتیں چوٹنے کا خوف ہو تو مسجد ہی میں پڑھ لی جائیں تاکہ چوٹ نہ جائیں ورنہ اصل قائدہ یہی ہے کہ گھر میں جا کر ادا کی جائیں اور نفل کے بارے میں تمام فقہاں کا اس پر اجماع ہے کہ نفل نماز میں افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں ادا کرنی چاہئے اور نفلوں کی جماعت ہنفیہ کے نزدیک مقروح تحریمی اور ناجائز ہے یعنی اگر جماعت سے نفل پڑھ لے تو سواب تو کیا ملے گا الٹا گناہ ملے گا فرص نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ضروری ہے بات دراصل یہ ہے کہ فرائض دین کی علامت ہیں لہٰذا ان کو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر میں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو اس میں ریاکاری کا اندیشہ ہے اس لیے میں گر ہی میں نماز پڑھ لوں اس کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں اس کو حکم یہ ہے کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے اس لیے کہ اس کے ذریعے دین اسلام کی ایک شوکت کا مظاہرہ مقصود ہے اس لیے اس کو مسجد میں ادا کرنا ضروری ہے نوافل میں تنہائی مقصود ہے لیکن نفل ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق بس بندہ اور اس کے پروردگار سے ہے بس بندہ ہو اور اللہ ہو جیسا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تلاوت اتنی آہستہ سے کیوں کرتے ہو انہوں نے جواب میں فرمایا یعنی جزاد سے یہ مناجات کر رہا ہوں اس کو سنا دیا اب دوسرے کو سنانے کی کیا ضرورت ہے لہذا نفلی عبادت کا تو حاصل یہ ہے کہ وہ ہو اور اس کا پروردگار ہو کوئی تیسرا شخص درمیان میں حائل نہ ہو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ براہ راس مجھ سے تعلق قائم کرے اس لئے نفل عبادتوں میں جماعت اور اجتماع کو مقروح قرار دے دیا اور یہ حکم دے دیا کہ اکیلے آؤ اور تنہائی میں آؤ اور ہم سے براہ راس رابطہ قائم کرو یہ خلوت اور تنہائی کتنا بڑا انعام ہے ذرا ہور تو کرو بندہ کو کتنے بڑے انعام سے نوازہ جا رہا ہے کہ خلوت اور تنہائی میں ہمارے پاس آؤ تنہائی میں ہمارے پاس آؤ بادشاہ کا ایک عام دربار ہوتا ہے اسی طرح جماعت کی نماز اللہ تعالیٰ کا عام دربار ہے دوسرا خاص دربار ہوتا ہے جو خلوت اور تنہائی کا ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تم ہمارے عام دربار میں حاضری دیتے ہو تو اب ہم تمہیں خلوت اور تنہائی کا بھی موقع دیتے ہیں اب اگر کوئی شخص اس تنہائی اس کے موقع کو مجمع میں تبدیل کرتے اور جماعت بنا دے تو ایسا شخص اس خاص دربار کی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں کہ اے بندو تم تنہائی میں آؤ ہم سے مناجات کرو ہم تنہائی میں تمہیں نوازیں گے لیکن تمہیں ایک جمع غفیر اکٹا کر کے لے جا رہے ہو انسان نے اس نعمت کی ناقدری کی مثلا اگر کوئی بادشاہ ہے آدمی اس سے ملاقات کے لیے دربار میں گیا وہ بادشاہ آدمی سے یہ کہے کہ آج رات کو نو بجے تنہائی میں میرے پاس آ جانا تم سے کچھ پرائیویٹ بات کرنی ہے جب رات کے نو بجے تو آدمی نے اپنے دوستوں کو ایک جمع غفیر اکٹا کر لیا اور سب دوستوں کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے تو اب اس آدمی نے اس بادشاہ کی قدر کی یا ناقدری کی اس نے تو آدمی کو یہ موقع دیا تھا کہ وہ تنہائی میں میرے پاس آئے اس سے تنہائی میں باتیں کرنی تھی اس کو خلوت میں خاص ملاقات کا موقع دینا تھا اور اپنے ساتھ رابطہ اور تعلق قائم کرنا تھا اور وہ آدمی پوری ایک جماعت بنا کر اس کے پاس لے گیا تو یہ اس نے اس کی ناقدری کی اس لئے امام ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نفل عبادت کی اس طرح ناقدری نہ کرو نفل عبادت کی قدر یہ ہے کہ تم ہو اور تمہارا اللہ ہو تیسرا کوئی نہ ہو لہٰذا نفل عبادت جتنی بھی ہیں ان سب کے اندر اصول یہ بیان فرما دیا کہ تنہائی میں اکیل عبادت کرو اس کے اندر جماعت مکروح تحریمی ہے اس لئے اللہ تعالی کی طرف سے تو یہ ندا دی جا رہی ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کروں یہاں لبز مستغفر مفرت کا سیغہ استعمال کیا یعنی کوئی تنہائی میں مغفرت طلب کرنے والا ہے تنہائی میں مجھ سے رحمت طلب کرنے والا ہے اب اللہ تعالی تو یہ فرما رہے ہیں کہ تنہائی میں میرے پاس آ کر مجھ سے مانگو لیکن ہم نے یہ کیا کہ شبینہ کا انتظام کیا چراغہ کیا اور لوگوں کو اس کی دعوت دی کہ میرے پاس آ کر میری اس تنہائی میں شریک ہو جائیں حقیقت میں یہ اللہ تعالی کے انعام کی ناقدری ہے لہٰذا شبینہ ہو یا صلاة التسبیح کی جماعت ہو یا کوئی اور نفلی جماعت ہو یہ سب ناجائز ہیں گوشہ تنہائی کے لمحات یہ فضیلت والی راتیں شور و شغب کی راتیں نہیں ہیں میلے ٹھیلے کی راتیں نہیں ہیں یہ اجتماع کی راتیں نہیں ہیں بلکہ یہ راتیں اس لیے ہیں کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر تمام لوگ اللہ تعالی کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں اور بندوں اور اللہ کے درمیان کوئی حائل نہ ہو میان عاشق و معشوق رمزست کرامن کاتبین رحم خبرنست لوگ یہ عذر کرتے ہیں کہ اگر تنہائی میں عبادت کرنے بیٹھتے ہیں تو نیند آ جاتی ہے مسجد میں شبینہ اور روشنی ہوتی ہے اور ایک جمع غفیر ہوتا ہے جس کی وجہ سے نیند پر قابو پانے میں آسانی ہو جاتی ہے اس بات پر یقین کرنا چاہیے کہ اگر کسی کو چند لمحات گوشہ تنہائی میں اللہ تعالی سے ہم کلام ہونے کے مؤسر آگئے تو وہ چند لمحات اس ساری رات سے بدرجہہ بہتر ہے جو اس نے میلے میں گزاری اس لیے تنہائی میں جو وقت گزارا وہ سنت کے مطابق گزارا اور میلے میں جو وقت گزرا وہ خلاف سنت گزرا وہ رات اتنی قیمتی نہیں جتنے وہ لمحات قیمتی ہیں جو اس نے اخلاص کے ساتھ ریا کے بغیر گوشہ تنہائی میں گزار لیے وہاں گھنٹے شمار نہیں ہوتے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اپنی عقل کے مطابق کام کرنے کا نام دین نہیں اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں بلکہ ان کے کہنے پر عمل کرنے کا نام دین ہے ان کی پیروی اور اتباع کا نام دین ہے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ کسی کو گھنٹے شمار کرتے ہیں کہ اس نے مسجد میں کتنے گھنٹے گزارے وہاں گھنٹے شمار نہیں کیے جاتے وہاں تو اخلاص دیکھا جاتا ہے اگر چن لمحات بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے ساتھ رابطے میں محسر آگئے تو وہ چن لمحات ہی انشاءاللہ بیڑا پار کر دیں گے لیکن اگر کسی نے عبادت میں کئی گھنٹے گزار دیئے مگر سنت کے خلاف گزارے تو اس کا کچھ بھی حاصل نہیں اخلاص مطلوب ہے حضرت شیخ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہو بڑے کیف کے عالم میں فرمایا کرتے تھے کہ جب تم لوگ سجدے میں جاتے ہو تو سجدے میں سبحان ربی العالی کئی مرتبہ کہتے ہو لیکن مشین کی طرح زبان پر یہ تذبیح جاری ہو جاتی ہے لیکن اگر کسی دن یہ کلمہ سبحان ربی العالی ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ دل سے نکل گیا تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالی اس ایک مرتبہ سبحان ربی العالی کی بدولت بیڑا پار کر دیں گے لہذا یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر تنہاں گر میں رہ کر عبادت کریں تو نیند آ جائے گی اس لیے کہ اگر نیند آ جائے تو سو جائے لیکن چند لمحات جو عبادت میں گزارے وہ سنت کے مطابق گزارے حضور اقتصر اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے فرماتے ہیں کہ اگر قرآن شریف پڑھتے پڑھتے نیند آ جائے تو سو جاؤ اور سو کر توڑی سی نیند پوری کر لو اور پھر اٹھ جاؤ اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیند کی حالت میں قرآن شریف پڑھتے ہوئے تمہارے موہ سے کوئی لفظ غلط نکل جائے لہذا ایک آدمی ساری رات سنت کے خلاف جاغ رہا ہے اور دوسرا آدمی صرف ایک گھنٹے جاغا لیکن سنت کے مطابق جاغا اور اپنے پروردکار کے حکم کے مطابق جاغا تو یہ دوسرا شخص پہلے شخص سے کئی درجہ بہتر ہے ہر رات کو حد پر رکھنا چاہیے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عامال کی گنتی نہیں ہے بلکہ عامال کا وزن ہے وہاں تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے عامل میں کتنا وزن ہے لہذا اگر کسی نے گنتی کے اعتبار سے عامال تو بہت کر لیے لیکن ان میں وزن پیدا نہیں کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں اس لیے فرمایا کہ نیند آ جائے تو پڑھ کر سو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو اٹھ کر پھر عبادت میں لگ جائے لیکن سنت کے خلاف کام نہ کرے لہذا جو عبادت جماعت کے ساتھ جس حد تک ثابت ہو اسی حد تک کرو مثلا فرس کی جماعت ثابت ہے رمضان المبارک میں تراوی کی جماعت ثابت ہے رمضان میں ویتر کی جماعت ثابت ہے اسی طرح نماز جنازہ کی جماعت واجب آل کفایہ ہے ہیدین کی نماز با جماعت ثابت ہے نماز استسقہ نماز قصوف اگرچہ سنت ہے لیکن ان دونوں میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جماعت ثابت ہے اور علامات اسلام میں سے ہیں لہذا ان کو جماعت سے ادا کرنا چائز ہے ان کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں ان میں جماعت نہیں ہے ان میں تو اللہ تعالی یہ چاہتے ہیں کہ بندہ مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرے اللہ تعالی نے تنہائی میں ملاقات کا جو اعزاز بخشا ہے یہ معمولی اعزاز نہیں ہے اس اعزاز کی قدر کرنی چاہیے عورتوں کی جماعت ایک مسئلہ عورتوں کی جماعت کا ہے مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کی جماعت پسندیدہ نہیں ہے چاہے وہ فرس کی جماعت ہو یا سنت کی ہو یا نفل کی ہو اس لیے کہ اللہ تعالی نے عورتوں کو یہ حکم فرما دیا کہ اگر تمہیں عبادت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو جماعت عورتوں کیلئے پسندیدہ نہیں جیسا کہ ماہ قبل میں عرص کیا کہ دین اصل میں شریعت کے اتباع کا نام ہے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارا تو اس طرح عبادت کرنے کو دل چاہتا ہے اس دل کے چاہنے کو چھوڑ دو اس لیے کہ دل تو بہت ساری چیزوں کو چاہتا ہے اور صرف دل کی اور صرف دل چاہنے کی وجہ سے کوئی چیز دین میں داخل نہیں ہو جاتی جس بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا اس کو محض دل چاہنے کی وجہ سے نہ کرنا چاہیے شب برات اور حلوہ بہرحال یہ شب برات الحمدللہ فضیلت کی رات ہے اور اس رات میں جتنی عبادت کی توفیق ہو اتنی عبادت کرنی چاہیے باقی جو اور فضولیات اس رات میں حلوہ وغیرہ پکانے کی شروع کر لی گئی ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں اس لیے کہ شب برات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں اصل بات یہ ہے کہ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگا لیتا ہے اس نے سوچا کہ اس شب برات میں مسلمانوں کے گناہ کی مغفرت کی جائے گی چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہیں شیطان نے سوچا کہ اگر اتنے سارے آدمیوں کی مغفرت ہو گئی تو پر میں لٹ گیا اس لیے اپنا حصہ لگا دیا چنانچہ اس نے لوگوں کو یہ سکا دیا کہ شب برات آئے تو حلوہ پکایا کرو ویسے تو سارے سال کے کسی دن بھی حلوہ پکانا جائز اور حلال ہے جس شخص کا جب دل چاہے پکا کر کالے لیکن شب برات سے اس کا کیا تعلق نہ قرآن میں اس کا ثبوت ہے نہ حدیث میں اس کے بارے میں کوئی روایت نہ صحابہ کے آثار میں نہ تابعین کے عامل اور بزرگان دین کے عامل میں کہیں اس کا کوئی تذکرہ نہیں لیکن شیطان نے لوگوں کو حلوہ پکانے میں لگا دیا چنانچہ سب لوگ پکانے اور کھانے میں لگ گئے اب یہ حال ہے کہ عبادت کا اتنا احتمام نہیں جتنا احتمام حلوہ پکانے کا ہے بدہات کی خاصیت ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مفتی محمد شفی صاحب نور اللہ مرقدہو فرمایا کرتے تھے کہ بدہات کی خاصیت یہ ہے کہ جب آدمی بدہات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اصل سنت کے کاموں کی توفیق کم ہو جاتی ہے چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ صلاح تو تذبیر کی جماعت میں دیر تک کڑے رہتے ہیں وہ لوگ پانچ وقت کی فرض جماعتوں میں کم نظر آئیں گے اور جو لوگ بدہات کرنے کے عادی ہوتے ہیں مثلاً حلوہ مانڈا کرنے اور کونڈے میں لگے ہوئے ہیں وہ فرائض سے قافل ہوتے ہیں نمازیں قضا ہو رہی ہیں جماعتیں چوٹ رہی ہیں اس کی تو کوئی فکر نہیں لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب سے زیادہ تعقید اس کی فرمائی تھی کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی میراز شریعت کے مطابق جلدی تقسیم کرو لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ میراز تقسیم کرنے کی طرف تو دیان نہیں ہے مگر تیجہ ہو رہا ہے دسوہ ہو رہا ہے چالیسوہ ہو رہا ہے برسی ہو رہی ہے لہٰذا بدعات کی خاصیت یہ ہے کہ جب انسان اس کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو سنت سے تو دور چلا جاتا ہے اور سنت والے آمال کرنے کی توفیق نہیں ہوتی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے آمین بارحال ان فضولیات اور بدعات سے تو بچنا چاہیے باقی یہ رات فضیلت کی رات ہے اور اس رات کے وارے میں بعض لوگوں نے جو خیال ظاہر کیا ہے کہ اس رات میں کوئی فضیلت ثابت نہیں تو یہ خیال صحیح نہیں ہے پندرہ شعبان کا روزہ ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی پندرہ شعبان کے روزے کا ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے وہ یہ کہ سارے زخیرہ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکو لیکن یہ روایت ضعیف ہے لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص اس پندرہ شعبان کے روزے کو سنت یا مصطحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزہ رکنے کی فضیلت ثابت ہے یعنی یکم شعبان سے ستائیس شعبان تک روزے رکنے کی فضیلت ثابت ہے لیکن اٹائیس اور انتیس شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے ایک دو روز پہلے روزہ مت رکو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان چستی کے ساتھ تیار رہے لیکن یکم شعبان سے ستائیس شعبان تک ہر دن روزہ رکنے میں فضیلت ہے دوسرے یہ کہ پندرہ تاریخ ایام بیز میں سے بھی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ہر ماہ کے ایام بیز میں تین دن روزہ رکا کرتے تھے یعنی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو لہذا اگر کوئی شخص ان دو وجہ سے پندرہ تاریخ کا روزہ رکھے ایک اس وجہ سے کہ یہ شعبان کا دن ہے دوسری اس وجہ سے کہ یہ پندرہ تاریخ ایام بیز میں داخل ہے اگر اس نیت سے روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ موجب عجر ہوگا لیکن خاص پندرہ تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں اسی وجہ سے اکثر فقہہ کرام نے جہاں مصطحب روزوں کا ذکر کیا ہے وہاں محرم کی دس تاریخ کے روزے کا علیدہ ذکر کیا ہے یوم عرفہ کے روزے کا ذکر کیا ہے لیکن پندرہ